جبا بھی ہے امنگ بھی ہے امید بھی ہے روشن پہلو نظر آ رہے ہیں قبض کی کیفیت میں تاریخ پہلو نظر آتے ہیں مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں پیسیمزم کی کیفیت اور یہ جو بست کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو دیکھو یہ بھی تو ہے نا آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بست کی جن کو کہ صوفیاء اکرام نے یہ استلاحات کی عنوان دیئے قبض اور بست جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی زہانت زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوٹ زیادہ ہوتی ہے کم ذہین انسان ہے کم حساس ہے آئیں گے تو صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوٹ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوٹ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے یہ یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینی ایکس ڈپریسیو سائیکوسیس کہا جاتا ہے مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن کچھ روشن پہلو نظری نہیں آرہا کوئی امید کا پہلو نظری نہیں آرہا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل مہت گھبرائے ہیں اور جب آدمی محسوس کرتا ہے کانٹ فیس دیز ریالیٹیز یہ کمر سوسائیڈ ہوئی یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے ان شرا کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے امنگ ہے محنت ہے دوڑ رہا ہے امیدے ہیں اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آرہا ہے عجیب ہے یہ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا میرے والد مرہوم کافی طویل عرصے اس میں نے ایک دپریسیف سائیکوسس کے مریض رہے کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹنگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ مومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے میں نے ایک سائیکوسس میں نے ایک دپریسیف سائیکوسس اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے روشنی ہے امید ہے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے حق بول رہا ہے خوب جو ہے محفل کے اندر اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو دوسروں کے وجود کا بھی دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے جب دوسری کیفیت ہے دیپریشن کی ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی کوئی اس کی نیت کا فطور ہے کوئی فساد ہے کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کوئی خیر کہیں ہے یا نہیں برائی ہی برائی ہے مایوسی ہی مایوسی ہے بدلی ہی بدلی یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت اس کو غالب نے بہترین انداز میں تابیر کیا ہے ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گذرتی ہے اور ہر ڈپریشن کے بعد ڈپریشن میں اس سنس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ بامنس آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پہنچتا ہے ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت نئی شان نئی بلندی نئی رفق لے کراتا ہے اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شیر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا شیر نہیں کہہ پا رہا طبیعت میں رکاوٹ سی ہے بندشتی ہو گئی ہے کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور پھر اس کے اندر ایک جولانی دئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی وہ ایک بالکل نئی کیفیت نئی شان کے ساتھ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے اسی لئے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت اندہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر تاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ اس لئے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے ایک لفظ قبض اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پسمندر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے وہ خودکشی کا معاملہ بھی آگیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجہ استراب تھا اتنی قیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو جیچی گرہ دو یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی ہیں جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں ازمحلال ہیں آسابی جو ہے آساب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں صرف یہ ایک احساسات کی قیفیت نہیں ہے آپ کی قوت فعلی جو ہے قوت عملی وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع بھی لیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کارٹ ہے یقیناً اس سے یذیق و صدروں کا بما یقولون لیکن وہ قیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائی ہے اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض یہ قبض کی ایک قیفیت تھی اس قبضی کی قیفیت کا ایک مذر یہ ہے چونکہ یہ بھی تو درحقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پر تو وہی کا نزول ہوتا تھا یہ بھی وہی داخلی احساسات و قیفیات کا معاملہ ہے یہی بھی درحقیقت یہ ماردات قلبی احی کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ خارج سے تابع نہیں کر سکتے نہ ابھی کوئی ایسے مسائب تھے نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں نہ ابھی کوئی رد و قضاء ایسی شروع ہوئی نہ ابھی کوئی بحث و نزا کا معاملہ ایسا ہوا نہ کوئی ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی یہ سب داخلی ہی قیفیات ہیں اور ان داخلی قیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور کون سمجھے گا وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے دل کی صدا ہے وہ کیا ہے اقبال کی ایک نظم ہے پرندے کی فریاد گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے یہ تو در حقیقت دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد یہ صدا ہے تو یہ قیفیت جو ہے رزوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروگہ جنت ہے اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے یہ اس کی فریاد ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام رازی کو حاصل ہوئی نہیں سکتا وہ عقل اور منطقی گتھیاں سلجانے والے آدمی ہیں اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت یہ لغت اور عدب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمکشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں نہوی اشکال ہی نہیں لیکن یہ باردات قلبیہ کا معاملہ ہے احساسات باطنی کا معاملہ ہے یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں اور وہ ہیں صوفیاء اکرام ہمارے ہاں جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات ارس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں معامل کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی باقیہ یہ ہے کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھاؤ یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہیومیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کہ سوال نہیں اللہم اینی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمتکا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں تیری ادنا کنیس فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مازن فی حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدل فی قضاوک اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہرچ ساقی ماریخت این الطاف مازن فی حکموک عدل فی قضاوک ناسیتی میدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جدہ چاہے موڑ دیں یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمتکا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتے کا مازن فی حکموک ناسیتی بیدے کا عدل فی قضاوک پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچہ واسطہ ممکن نہیں اسالوکا بے کل اسمن ہوالک قرآن مجید میں آیا ہے فَدُوْهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ فَدُوْهُ بِهَا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسالوکا بے کل اسمن ہوالک جو بھی تیرے نام ہیں سمیتا بہی نفسک جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو موصوم کیا او علمتہو احدا من خلقی یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزلتہو فی کتابک یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا اب استاثرتا بہی فی مقنون غیب عندک یا اس کو تُو نے خود اپنے خدانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاص خدانے کے اندر وہ ابھی در مقنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا حیدرہ غور کیجئے استدعہ میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کا نور بنا دے نور صدری انتجر القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار ونور صدری میرے سینے کا نور وجلاح حزنی یہ حزن جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو جلاح حزنی وزہاب حمی وغمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ عظیم دعا آج صورت الدعا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخر میں میں نے یہ دعا درج کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیتن کی ہے اور وہ اس کتابچے کے آثین میں ہے اللہم انی عبدوک وابن عبدک وابن آمتک فی قبضتک ناسیتی بیدک مازن فی حکمک عدل فی قضاء اسئلوکا بکل اسمن ہوالک سمیتا به نفسک او علمتہو احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک یہ وہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن سورة الدحاء سورة الانشراعہ وَالدحاء وَاللَّلِلِ زَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْوُولَا وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَبَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا وَبَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اب آخری حصہ رہ گیا اس میں کوئی خاص بضاحت کی ضرورت نہیں تین آیت آخری جو ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ ان میں سے جہاں تک تو پہلی دو آیتیں ہیں ان میں تو یوں سمجھئے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاقید کی جا رہی ہے بلکہ ایک اعتبار سے یہ آدم میں مناسبت رکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر حضور خلق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے قرآن مجید کی گواہی ہے دوسری وحی نازل ہوئی اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيم آپ کی طبیعت میں وہ رحمت شفقت مودت لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا یہ تو پہلے سے موجود تھا تو کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے سورہ مدسر کی آیات چار پانچ اور چھے پہلے تین آیات کا حوالہ تو میں دے چکا یا ایوہ المدسر قُم فانزر ورباک فاقبِّر وَسِيَابَكَ فَطَوْحِر وَرْغُجْزَ فَحْجُر وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِد یہ تین آیتیں جو ہیں یہ بڑی مہا محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ متناسب نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے متحارتِ ذاتی کپڑوں کا پاک رکھنا جسم کا پاک رکھنا احسان کرنا تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لیے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لیے یہاں رہنمائی ہے ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے جو بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے دعوت الالخیر اور ان ذات اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مقتلع کرنا چاہیں وہ پہلے یہ کام کر لیں اپنے جسم کو بھی پاک کریں اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لیے خیر کا کرنا کوئی اور اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکیں وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں اما الیتیم فلا تخر یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا چھا جانا ڈومینیٹ کر جانا قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو غالب یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کریں یہ ہے در حقیقہ جس سے روکا جا رہا ہے اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب اور حضور نے جو فرمایا آنا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ کہا تین یوم القیامہ یا آپ کو مختلف تفاصیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھ نہ آئے اَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْر نسبت کس سے ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا آپ کو ہم نے پایا دیکھا یتیم پیدا ہوئے دنیا میں یتیم در یتیم ہم نے ٹھکانہ دیا کی نہیں اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے اس کے لیے خیر ہو بھلائی ہو اس پر قہر نہ ہو جبر نہ ہو معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے ایک سائل ہے مانگنے والا روٹی مانگنے والا پیسہ مانگنے والا مدد چاہنے والا یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑتنے کی اجازت نہیں ہے اَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر جھڑت کو نہیں معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَتِيْتْ مَاوَا آزَا بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو کوئی خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ بھی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے عذیت ہو تو یہ صرت یہ ہے کہ سائل کو جھڑ کو نہیں اَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے سوال علمی بھی ہوتا ہے ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے اَبَسَ وَتَوَلَّا عَلْجَاهُ الْعْمَا وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّعَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الزِّكْرَ اس سے بھی روپ دیا گیا کوئی بھی طالب خیر بن کر آیا ہے کوئی بھی اگر مرشد ہے اس کے پاس کوئی رشد و ہدایت کے نیت سے آیا ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانوی طلم مستحق کر رہا ہے کوئی مستفتی ہے کسی عالم سے یا مفتی سے فتوہ طلب کر رہا ہے کوئی الجن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے وَمَّسَا إِلَا فَلَاقَنْ حَلُ البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بلکل ہموزن اور بلکل متوازن ہے وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اس کا خوب چرچہ کرو اسے خوب بیان کرو حَدِّسْ بیان کرو عام کرو پھیلاو چرچہ کرو اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے مہت بنیادی منزل ہے اس کے بلکل برقس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا اگر کسی کی تنگی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیونت کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ ہوں کسی ادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ حلیہ بنائے یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے اس کو چھپا رہے ہیں آپ تو اعتراف و اظہار نعمت اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائے گی جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کو کہ امام راغلی بسفہانی نے یہ شکر بالجوارے سے تعبیر کیا ہے اس کا حق دا کرو اس نعمت کا لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت بلکہ میں آگے بڑھ کا جملہ کہہ رہا ہوں نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے اور کوئی نعمت نہیں گنیا ہر نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے اگر نعمت ہدایت ہے صحت بھی نعمت اولاد بھی نعمت مال بھی نعمت فرصت بھی نعمت اغتنیمو خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو یہ بھی نعمت ہے فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو فراغت فرصت اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو گڑھا پہ سے پہلے غنیمت سنجھو تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دیا غنیمت سنجھو پانچ ہی نعمتیں ہوئی عمر ہے صحت ہے اور دولت ہے فرصت ہے یہ تمام چیزیں نعمتیں لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمتِ ہدایت بھی موجود ہے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا اور اگر وہ شے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمتِ ہدایت نہ ہو اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے دولت ہے ہدایت ہے خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے دین کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں گے اور اگر صحت ہے ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی قوت صرف کریں گے وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زہمت ہو گئی وہ رحمت نہیں زہمت ہے نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن گیا تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی ہے اللہ نے ہدایت دی ہے اے نبی اب عام کرو چرچہ کرو پھیلاؤ اس کی تبلیغ کرو حکمت بانٹو الحکمت دوالت المومن ہوا احق بہا حیث وجدہا عام کرو اس علم کو پھیلاؤ یعلمہم الكتاب والحکمہ قرآن کی اس دعوت کو عام کرو یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا سب سے بڑھ کر یہ اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں اس میں بعض صوفیہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا مثلا یہ کہ شیخ احمد صلحاندی رحمت اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھے نہ کرتے تو اچھا تھا اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمت اللہ علیہ بعض ادرات کون سے بھی انقباز ہوتا ہے لیکن یہ کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمہ تھا اگر وہ اسے بیان نہ کرتے اور دائر بات ہے کہ وہ اپنے تسکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لئے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی ان تمام رضائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اور شاہ ولی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا اسی اعتبار سے حضور کہتا ہے انا سیدہ علی آدم ولا فخر میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے بہت سے باتیں آپ نے بیان کیے مجھے اللہ نے یہ مقام اتا فرمایا ولا فخر مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ولا فخر میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں اللہ نے مجھے یہ مقام اتا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْتِ کی تعمیل میں ہمارے ان بزرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے اس پر کوئی انقباز محسوس نہیں کرنا چاہیے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم موسیقی